آپ میڈیا کے اوپر بھی آپ ساتھی گواہ ہیں یہ خبریں چلتی رہیں کہ وزیراعظم نے سمری ارسال کر دیا ہے پریزیڈنٹ کو لیکن اجلاس نہیں بلایا گیا قومی اسیملی کا پنجاب حکومت کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی اور یہاں پر کہا گیا کہ وفاق نے کوئی ریکویسٹ کی ہے ہماری انفرمیشن کے مطابق ہمارے پاس اویلیبل ریکارڈ کے مطابق وفاق ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس میں مدعی ہے یا نہیں یہ ریلائے کر رہے ہیں پریٹیشن پنجاب گورمنٹ کی جو کہ میلہ فائیڈ انٹینشن تھی اس حکومت کی اور جو ریکمنڈیشن تھی سردار رتیف خوصہ صاحب اس کے قانونی پہلو پر اپر تذکرہ کریں گے میرے ساتھ شفقت آوان صاحبی ہیں جو وہاں پر کمیٹی میں لائنڈ جسٹس کی کمیٹی میں موجود تھے ہمارے سرگودہ سے امینے ہیں وہاں پر یونینیمس لی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دونوں فیصلے مین فیصلہ اور اس کی ریویو یہ دونوں فیصلے ریورس کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت قومی اسیملی حکومت کو سفارشات بجوائے گی اور حکومت اس کے بعد ریویو کیوریٹیو ریویو دائر کرے گی ایسے نہیں ہوا ابھی بھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے اللہ کرے کہ اس کے اندر سے وہ تمام دیکھیں بات کی جاری ہے پیرا سیون کی اور پیرا فورٹی ٹو کی پیرا سکس کے ساتھ چھے پیرے ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جس میں آپ ٹو نائنٹی فائیو بی کے اندر تحریف قرآن کو آپ نے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ کر دیا آپ نے ممنوع کتب کے اندر کر دیا ابھی جب تک ہم فیصلہ دیکھ نہ لیں ہم فیصلہ تفصیلی پڑھ نہ لیں اس وقت تک ہماری کوئی تشفی نہیں ہے ہمام کسی طور پر بھی اس وقت تک اس کو کلیر نہیں کریں گے جب تک تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس فیصلے کی ریکمنڈیشن قائمہ کمیٹی کی طرف سے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی تھی کچھ چند شکوں کے حوالہ سے تھی نہیں اب میں سردہ لطیف قوصہ صاحب سے ریکویس کروں گا چونکہ انہوں نے تفصیلی وہاں پر سردہ لطیف قوصہ صاحب بھی موجود تھے اب وہ آپ کو اس کے قانونی پہلے ہوں سے اگاہ کریں گے میں ایک قوصہ صاحب سے کے اجازت سے پھل وقت جو شارٹ اڈرس نایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازہ کارا جات ہیں وہ اس کو حضف ہم کر دیں گے لیکن یہ اس معاملے کو مجھل طور پر دیکھنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیت جو ہے اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا بقیدت اور بعلان کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ ہم آئندہ اس مسئلے کو دیکھئے ہم نے ساڑھے تیم تیم گھنٹے سٹینڈنگ کمیٹی آن لائن جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا ساہب دادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی ایسیبٹ نے اس کو کھایا گیا تھا اور اکراس ٹی آئی یعنی بغیر کسی متنازہ اس عمر کے کیکوی حکوم کی بینچ میں ہے یا کوئی آبالیشن میں ہے سبھی یک زبان بولیں یک زبان بولیں کہ یہ اسلام کے خلاف سادش ہے یہ اسلامی عبا کے خلاف سادش ہے اور یہ فتنہ اور قصاد کی جو ہے جنگ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے لگیت سے پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں اُلٹا اُس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی دو فیصلے سپریم کورٹ نے اور پھر اُس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے بزاہتی بیانات جاری تھی ہے وہ کچھ سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبا تھا تو اس لیے جب ہارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی ابھی کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے کارکازی فائلیسا اور بیچ کو جو ہے نہ صرف یہ آجائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے فائدہ ملک ختم کرے بلکیوں کے خلاف بھی جو ہے کاربائٹس جائے تو پھر سپکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا سٹائنل پرمیٹی اور لاؤ ان جسٹس کے پاس ہماری نین نشنس نے ہوئی ساڑھے تین تین گھنٹے ہوئے اور بیس اور تمیز ہوئی اس میں کوئی اصطلاف نہیں تھا کسی کا کیونکہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور ختم نبوت کا تعلق ہے ہماری جان ہماری اولاد مسلمان کے جذبات یہ ہیں کہ اب قرمان جائے ان کی آج نہیں آنے دے سکتے اور نہ تصبر کر سکتے ہیں غلام محمد ایک اتنا تھا جس کو جو ہے انٹروڈیوز کیا گیا سہوانی قوتوں اور قادیانی جنہوں نے انٹروڈیوز کیا گیا مسلمہ اسلام کو بندور کرنے کے لیے یہ اسلام کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تھی مسلمان دشمن ناصر کی سازش تھی اور اس سازش کے شاہدانے میں آپ دیکھیں کہ انیس سو چوہتر میں اس نے ترمیم آئی آرٹیکل دو سو ساٹھ تین میں اور ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا اور وہاں ختم نبوت کا بڑا فاضح طور پر مسلمان کی تعریف کر دی گئی اور ختم ہو گیا انیس سو چوراسی میں آرڈنرز کے ذریعے دو سب پچانوے چینوے ستانوے اٹھانوے یہ انٹروڈیوز کیے گئے قانون کے تازی راہ سے پاکستان میں اور ان کو قابل محافظہ کر کے سزا یاب کرا دیا گیا اور اس کے خلاف جب فینل شریعت کوٹ میں گئے تو وہ میراج الدین کا میراج الدین کے کیس سے مشہور ہے فینل شریعت کوٹ کا انیس سو پچاسی کا خیصلہ ہے پھر انہوں نے آپ کوشش کی پچاس سالہ بنانے کے لیے تقریب بنانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے بھنجڑیاں بنائیں گے اور پتہ نہیں بہنے کوئے گئیں گے اور کیا کیا کا سننے ذرا اس میں جو ہے پھر سبریم پورٹ تک ہو جاتا ہے محمدہ اور رہیر الدین کا کیس انیس سو ترانوے سبریم پورٹ نے یہ تیہ کر دیا تک آئی طور پر تیہ کر دیا اور اس کی ساری تاریخیں پسے منظر میں کہ یہ کادیانی چاہے وہ لہوری ہو چاہے وہ ربا ہو یہ مسلمان نہیں ہیں اور اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مسجد کا نام لے سکے یا کلمہ کا نام لے سکے یا مسلمانوں کی کسی انداز سے جو ہے تقریب کریں خوضہ صاحب خوضہ صاحب کیسا ہے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے حق میں میں بس کرنے لگا ہمارا فیصلہ یہ ہوا تھا یہ اس فیصلے کو پہلا فیصلہ اور دوسرا فیصلہ جلائی کا جو سپریم کورٹ نے ریویو میں کیا ہے دونوں فیصلوں کو دونوں فیصلوں کو سپریم کورٹ درہا درہا دے کر واپس لے اور یہ کیوریٹیو ریمیڈیل اور کمپلیٹ جسٹس کی پیٹیشن دی جائے جو ہم نے حکم دیا کہ وفاق جو ہے وہ اس کو دائر کرے گی اور وفاق دائر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو سارا ایریز کریں گے اور پھر یہ بھی تیہ کیا جائے گا تیہ کیا جائے گا کہ کیا اس فترنے کے پیچھے اس فترنے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ سہون ہوئے سہون ہم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا پہلا فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں ریپیٹ کیا گیا تو اس لیے ہمیں کوئی شعائبہ نہیں ہے کہ آج جو دیا گیا ہے جس طرح دادہ صاحب نے کہا آج بہت ہی مبھام قسم کا کیا گیا ہے کہ متعنازہ جو پیرا گراف پیرا نمبر ان کو جو ہے آضف کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم فیصلے قلیتن متعنازہ سمجھتے ہیں قلیتن ہم مسلم امہ کے اوپر جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا شب خون مارا گیا ہے ہمارے اسلام کے جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اس کی ترویج جیلی ترویج جو ہے اور اس کی جو ہے چپائی اور اس کی جو ہے پرنٹنگ بغیرہ اور اس کا جو ہے جس انداز سے اس میں کنفیوزن کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اسے قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد انشاءاللہ باقی 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 اللہ الرحمن الرحیم ساری قوم کو آج بہت بہت مبارک باہت